بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائشہ آج ہم بنائیں گے بیف وائٹ ہانڈی بیف وائٹ ہانڈی کے لیے میں نے دو کلو گوشت لیا ہے اور یہ بون لس نہیں ہے یہ مکس ہے اس میں ہم ایک بڑی الائچی توڑ کر شامل کر دیں گے تین ادر چھوٹی الائچی ان کو توڑ کر شامل کر دیں گے اور ایک چمچ برکے حلدی کا وہ اس میں مکس کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم پر رکھ دیں گے اس سے جو بیف کا پانی ہے وہ سارا باہر آ جائے گا اتنی دیر میں ہم پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں اس کو ہم پانچ منٹ بار دیکھیں گے چھے عدد لونگ لیجیے چار عدد چھوٹی الائچی دو عدد بڑی الائچی ایک عدد پتہ توڑ کے وہ شامل اس میں کر لیں تین سے چار چمچ گری لیجیے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں بیف نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم بیف کو لائے کر لیں گے اور اس کے جو پانی ہے وہ اس کو ویسٹ کر دیں گے اس سے جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بہت ہی اچھی وائٹ ہانڈی بنیں گی سات سے آٹھ حدد بادام شامل کر کے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اس کو ہم پہلے سیمپل کریں گے پھر اس میں پانی شامل کر کے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بناڑی ہو گیا ہے اب ہم بیف کی میرینیشن کریں گے ڈیڑھ کپ میں نے دہی لیا ہے گاڑا دہی ہے ایک چمچ نمک ڈیڑھ چمچ لال مرچ ہاف چمچ خلدی ہاف چمچ وائٹ پیپر ہاف چمچ بلیک پیپر اور ایک چمچ زیرہ ایک چمچ سوخہ دنیا ان سب کی اب میرینیشن کر لیں اور اس کو تقریبا ہم دو گھنٹے کے لیے ایسے ہی میرینیشن رہنے دیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل شامل کریں اور اس میں ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں اور اس کو ہاف منٹ فرائی کریں اب تین سے چار در ہری میرچ وہ شامل کر دیں میں نے ان کو کٹ لگایا ہے اس سے یہ بہت اچھی فرائی ہوتی ہیں اب ہم اس میں ایک ادر چوپ کی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے فرائی کریں گے اس کا جو کلر ہے لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے بیف میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اب اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اس سے جو ساری نمک مرچ مسالہ جو ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ ساری اچھے سے پک جائیں گی اور یہ جو بیف ہے یہ بھی اچھے سے ساتھ ہی فرائی ہو جائے گا اور جو کچھ سمیل رہتی ہوگی اس کی وہ ایسے فرائی کرنے سے نہ ساری ختم ہو جاتی ہے میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور بیف نے آئل کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تقریباً ہاف منٹ فرائی کریں گے اس سے زیادہ نہیں کیجئے گا دو چمچ میں نے ہرا دنیا لیا تھا اس کی اب وہ بھی شامل کر دیں اب اس میں ہم دو گلاس پانی شامل کر دیں گے جب ایک بوائل آ جائے گا پھر ہم اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے لو فلیم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں ایک بوائل آ گیا ہے تقریباً دو گھنٹے اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیجئے یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اور مٹن بیف بہت ہی اچھے سے گلہ ہے یہ دیکھیں ہڈی نے گوشت کو چھوڑ دیا ہے بلکل اب ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر اس کو فرائی کریں گے اس سے اس کی لک بھی زیادہ اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ پیار آئے گا بہت پیاری خشبو آئے آ رہی ہیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بوٹی بلکل پاک کے تیار ہیں اور جو اس کا یہ گریوی ہے یہ بہت ہی پیاری بنے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا بنا ہے اب ہم اس کی گارنش کر دیں گے آئیے میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کر دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری بیف ہانڈی اچھی لگے تو آپ بھی ضرور بنائے گا اور میری ریسپی اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ